موسیقی اسلام علیکم ابرارشید آپ کی شکوت میں حاضر ہے اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں اور جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں ایسے لگتا ہے کہ اب یو اے ای بالخصوص دبئی سے اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں اگر کرونا کی صورتحال کو الگ کر دیا جائے کہ جس طرح آج کل کرونا وائلس کے کیسز بڑی تعداد میں سامنے آ رہے ہیں اور اوزانہ آزار جارہ سو بارہ سو کی قریب کے سے سامنے آتے ہیں تو صورتحال کافی غوصلہ اوزانہ رہتی ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو کاروبار سے منسلک ہیں وہاں پر جن کی ملازمتیں ہیں کانٹریکٹ پہ ہیں فل ٹائم جاب کر رہے ہیں پار ٹائم جاب کر رہے ہیں کسی بھی قسم کے کاروبار یا ملازمت سے جو لوگ منسلک ہیں اس کے علاوہ ایک اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ابو زبی کی عدالت نے یعنی وہاں کی لیبر کورٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے اور فیصلہ کیا ہے کہ ایک شخص کو بغیر کسی نوٹس کے نوکری سے نکال لیا گیا تو وہ جب عدالت گیا تو عدالت نے اس کے حق میں فیصلہ کیا اس حوال سے بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے کیا حقوق ہیں میں نے متعدد ویڈیو پہلے بھی کی ہیں لیکن آج پرٹیکلرلی اس کیس کو میں ڈسکس کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کو بغیر نوٹس کے یا بغیر تنخواہ کے یا بغیر چھٹی کے آپ کو نوکری سے نکال لیا جاتا ہے آپ کی کمپٹی نکال لیتی ہے جو کہ بہت سے کیسز میں ہوتا ہے تو آپ کے کیا حقوق ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اب حس پر ثابت یو اے ای میں کچھ ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جس کا وہ ہمیشہ فخر کرتے ہیں مثال کے طور پر اس وقت دنیا کا بلندرین ٹاور کہہ لیں بلندرین امارت کہہ لیں وہ اس وقت دبی یو اے ای میں ہے یعنی برج خلیفہ اب یو اے ای میں ایک راسل خیمہ میں ایک بہت انچائی پر ایک ریسٹورنٹ بنایا گیا ہے جیسے بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب سے بلندرین ریسٹورنٹ ہے یعنی تقریباً چودہ سو پچیس یا چودہ سو ٹھائیس میٹر کی بلندی پر یہ ریسٹورنٹ واقع ہے آپ وہاں جا کر ڈینر یا لانچ انجائے کر سکتے ہیں لیکن جو عالمی سطر کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ وہ جو دبائی میں رہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ پارمز کا ایک ایڈیا ہے دی پوائنٹ میں نے وہاں پر بھی دو ویڈیوز کی ہوئی ہیں اگر آپ دیکھنا چاہے وہ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں وہاں پر اب دنیا کا بلند ترین یعنی سب سے بڑا جو فاؤنٹن شو ہو گئے یعنی جو فوارے ان کی جو انچائی ہوگی وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہوگی یعنی لارجس فاؤنٹن شو ان دا ورڈ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ جلد ہی اس کا آواز کر دیا گائے گا اس ساری صورت حال سے ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ دبیری اور دیگر جو ریاستے ہیں وہ نارملائزیشن یا معمول کی طرف واپس لوٹ رہی ہیں لیکن ان کے رستے میں ایک رکاوٹ ہے اور رکاوٹ یہ کہ کرونا وائرس اور اس کی بڑی وجہ وہ بتاتے ہیں وہاں کے حکام کے لوگوں کی بے اعتیاطی اور دوسری وجہ یہ ہے وہ یہ بتایا رہے ہیں کہ زیادہ تعداد میں جو کیسے سامنے آ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ٹیسٹ جو کیے جا رہے ہیں ان کی تعداد بڑھا دی گئی ہے جب سے سکول کھولے ہیں کہ سکول کے طلبہ اسابزہ کے ٹیسٹ یا بیگر سٹاف کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں اس وجہ سے لیکن خوصلہ افضاء بات یہ ہے کہ ان ٹیسٹوں کی وجہ سے جو کیسے سامنے آ رہے ہیں وہ شدید نوائیت کے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ معمولی نویجت کی علامات ہیں ایک چیز جس کا میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ساتھ ہی ساتھ جزا اور سزا کا سلطلہ بھی جاری ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بھی متعدد ریسٹورانٹس متعدد سپورٹس فیسلیٹیز جنہیں آپ کہتے ہیں جس طرح جیم وغیرہ ہیں ان پر بھی جرمانیں آئے کیے گئے جن لوگوں نے خلاف ورزی کی کرونا وائرس سے متعلق جو بھی ہیں فاضدی انتظامات یا اقتماعات یا پروٹوکولز ہیں ان کی اب میں آتا ہوں ابو زبی کے ایک تاریخی کیس اور اس عدالت کے ایک تاریخی فیصلے کی طرف کیونکہ اس سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے یہ ایک لینڈ مارک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کہ جی انہیں بغیر نوٹس دیئے نوکری سے نکال دیا گیا ہے اور اب صورتحال یہ ہے کہ آپ کو آپ کے حقوق کا پتا ہونا چاہیے جس وقت آپ اپنی ملازمت کا کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کانٹریکٹ میں کیا ہے اس میں کیا لکھا ہے تو جب آپ کو پتا ہوگا اس کے بعد آپ دسخط کریں گے یا سائن کریں گے تو آپ کو بلا وجہ اگر نوکری سے نکالا جاتا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کے کیا حقوق ہیں آپ اپنی کمپنی سے کیا طلب کر سکتے ہیں کیا لے سکتے ہیں بہت ساری کمپنیاں آپ کو بلیک میل کرتی ہیں اس وجہ سے آپ کو قلم نہیں ہوتا کہ آپ کے حقوق کیا ہے اسی طرح کا ایک واقعہ پہ شایہ ابو زابی میں وہاں پر کوئی صاحب تھے وہ عدالت گئے انہوں نے اپنی اپیل کی چھوٹی عدالت میں اور اس کے بعد چھوٹی عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا اس کے بعد وہ بڑی عدالت میں گئے بڑی عدالت میں بھی ان کے حق میں فیصلہ دے دیا لیکن تھوڑا سا اس میں فرق تھا چھوٹی عدالت نے دو لاکھ سٹھ سٹھ ہزار روپے سٹھ سٹھ ہزار روپے نہیں بلکہ درم ان پر جرمانہ کیا کمپنی پر کہ کمپنی نے بغیر کوئی نوٹس دیئے ان کو اچانک سواپ دیدی اختیار استعمال کرتے ہوئے نوکری سے نکال لیا گیا تھا بعد نا وہ کمپنی اپیل میں چلی لی لیکن بڑی عدالت نے پھر بھی اس فیصلے کو برقرار رکھا لیکن جو جرمانے کی یا دوان کی یا جو بھی آپ کہہ لیں وہ جو رقم تھی اس کو کم کر کے ایک لاکھ بانوے آزار درم کر دیا اب یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے کانٹریکٹ میں جو بھی چیزیں لکھی ہیں اگر آپ کی کمپنی اس کانٹریکٹ کی خلاف برزی کر دیا تو آپ اس کی خلاف عدالت میں جا سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ ان کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ کر کے ملازمت حاصل کرتے ہیں اور بعد ازام بغیر کوئی وجہ بتائے اس کمپنی کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس کمپنی کے پاس بھی آپ کے سلا کارنونی چارہ جوئی کا حق ہوتا ہے سیمیلرلی اگر کمپنی آپ کو اس طرح نکال لیں چاہے وہ چھوٹی کمپنی ہے چاہے وہ بڑی کمپنی ہے جو آپ کے جو لیبر لاز ہیں وہاں کے ان کو فلاوٹ نہیں کر سکتی ان لیبر لاز کی خلاف برزی کوئی بھی کمپنی نہیں کر سکتی چاہے وہ چھوٹی ہے بڑی ہے نیشنل ہے انٹرنیشنل ہے تو لہٰذا وہ لوگ وہ میرے بھائی جن کو کمپنیاں آج کل بغیر نورڈس دیئے بغیر تنخواہ دیئے بغیر علامس دیئے نکال رہی ہیں ان کو چاہیے سب سے پہلے تو منسٹری آف ہیومن ریسورسز اور ایمرٹائزیشن اور ان کا توافق جو ادارہ ہے آپ اس کے پاس شکائر لے کر جائیں اور وہ اس کمپنی کو بلائے گا کہ آپ ان کے ساتھ اپنے جو عجیر ہے آجر اور عجیر یعنی امپلائر اور امپلائی ان دونوں کو بلائے گا وہ کہے گا آپ اس میں یہ معاملہ تیہ کریں ورنہ عدالت میں آپ جا کے دو گناہ زیادہ بلکہ دس گناہ زیادہ ہر جانہ آپ وصول کر سکتے ہیں اب ہر جانہ وصول کرنے کے لیے آپ کو انتظار کرنا بڑے گا لیکن ایک بات میں آپ کو اشور کروا سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ کے اس کیس میں دو مہینے لگ جائیں لیکن اگر آپ حق پر ہیں اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئے تو آپ کو انصاف ضرور ملے گا لیکن ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ انتظار نہیں کرتے ہم یہ چاہتے ہیں سمجھتے ہیں کہ شاید ایک دن ہم اپلائی کریں گے دوسرے دن حق میں فیصلہ آ جائے گا ایسی بات نہیں ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حق میں ہیں آپ کی حق تلفی ہوئی ہے تو پھر آپ اپنے کیس کو فائٹ کریں بغیرہ اور اس کے لیے وہاں کی حکومت آپ کی معاونت بھی کرتی ہے آپ کو وکیل بھی فرام کرتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر انصاف نہیں ملتا وہاں پر انصاف آپ کو ضرور ملے گا چاہے آپ وہاں کے شہر ہیں چاہے آپ کسی بھی ملک کے شہر ہیں اس پر تخصیص نہیں برتے مجھے یقین ہے کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میری ایک درخواست ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ اگر آپ مناسب سمجھیں کہ یہ میری ویڈیو میں کچھ ایسی معلومات ہوتی ہیں جو آپ کی کسی دوست، اہباب، کسی بھائی کی مدد کر سکتی ہیں اس کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہیں تو پھر آپ میری ویڈیو کو شیئر بھی کیا رہے ہیں فیلحال اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ